دوستو آج بنا رہے ہیں کرکوری بھنڈی تو اس کے لئے نا سب سے پہلے میں یہاں پر سچو کی تیل کو گرم کیا ہے اور گائز میں بنا رہے ہیں لوہے کی گڑائیں میں اور اس کے بعد نا سمیتھی کے کچھ دانیں ڈالیں اور ساتھ ہی ہری میش کو نا چیرہ لگا کر کے اس کو بھی میں نے اس میں تڑکہ دے دیا اور باریک کٹے ہوئے آلو تھے اس کو ڈال دیا اب جیسے یہ آلو نا براون ہو جائے نا تب ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاج تو گائز جب تک یہ براون ہو رہا ہم ف اور پیاج اور آلو دونوں جیسے آلو زیادہ فرائی ہو جائے نا کیونکہ آلو کو ٹائم لگتا تھوڑا سا براون ہونے میں اور پیاج تھوڑے جلدی ہو جاتا تو اس وقت ہم نے پہلے پیاج آلو ڈالا پھر آپ پیاج ڈالا گائز اب ان دونوں کو بھون لیتے ہیں تو اب ہمارا تھوڑا سا براون ہو چکا ہے پیاج اور آلو اب اس پر ڈال رہے ہیں حلدی اور اس کے پار ڈالیں گے تھوڑا ساتھ دھنیا پورٹر ان دونوں کو ڈال کر کے پھر گائز ان کو بھوننا ہے یہ پھر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے براون ہونے دیتے ہیں جیسے اب دیکھیں براون ہو گیا اب اس میں ہم نے ڈال دیا دھنیا پورٹر دھنیا پورٹر جیسے ہو جائے اس کے پار ڈال رہے ہیں باری کٹی بینڈی بینڈی کو یہاں پر گول گول کٹا ہے گائز چاہیا تو اس کو لمبا بھی کٹ کر سکتے ہیں پر یہ گول زیادہ تیسٹی رہتا ہے اور جلدی سے بن بھی جاتا ہے اور اس کو بھی چیسے آپ ڈاؤن کر کے مکس کر رہے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا کور کر دیں گے اب اس کو نہ کور کر دیں گے گائز اس کے پاس جیسے تھوڑا پک جائے تو اس میں ڈال ایڈ کریں گے لاز میں نمک اور چیلی فلیکس اور گائز اگر آپ کو اچھا لگ رہا تھا پلیز جرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لیت بائی